السلام علیکم سکون آجائے ایسا ہو نہیں سکتا اور میرے بیٹی کی طبیت ٹھیک نہیں تھی بس میں پھر بھی وہ ٹیرس پہ کیا تھا مرگیوں کو کھانے کے لیے دینے کے لیے کہ ماما میں ٹیرس پہ جاؤں گا میڈیسن وغیرہ میں دی رہی ہوں اس کے بعد دعا کرے گا اللہ اسے خیریت سے ٹھیک کرے بس آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں کو چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے بچے کہاں سنتے مگر اتنی کیر کرنے کے باوجود تھی یہ مرگیاں ہیں مارشاللہ سے میں آپ کو ایک دفعہ اور دکھا دوں میں نے کہا میں آپ کو اپنے ٹیرس کا بھی وزٹ کراتے دیوں دکھا بھی دیتیوں اور میں اب آگئی ہونے چاہیے یہ دودھ ہے یہ یہاں کا ہم لوگ دودھ لیتے ہیں گولڈن ناگوری ہے بہت اچھا دودھ ہے فریش دودھ ہوتا ہے اور پانی نہیں ملا بہتا یہ میڈیسن کے لیے میں اپنے چائے کے لیے نکالوں گے اور میڈیسن کے لیے کپ گرم کروں گی آج بچوں نے فرمایش کی دی ممہ پوریاں اور ملائے کے ساتھ ہمیں ناشتہ دے گا تو ٹیرس سے میں نیچا کے پھر کچھن میں لگ گئی اور میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اور ان کو ملائے کے ساتھ میں نے پھر پوریاں دی گرم گرم بچوں نے کیونکہ ایک کو تو چسٹ انفیکشن ہے اس کو تو میں خالی بسکٹ اور چائے دوں گی یہ باقی بچے ہیں میرے وہ یہ ملائے اور یہ پوری کھائیں گے آج ان کی فرمایش دیا اچانک انہوں نے فرمایش کری اتنا اگر پہلے فرمایش کی ہوتی تو میں رات میں چھولے وغیرہ بوائل کر کے رکھ دیتے ان کے لیے صبح سالم بنا لیتی چھولو کا اب میں پانی دینے لگیوں پلانس میں اور یہ بیش میں نے لگائے تے پٹھی مارٹر کے یہ ایک ہفتہ ہو گیا پر یہ بیش نکل نہیں رہے پھر بھی ان کو پتا ہے آپ کو ریکلور سے پانی دینا ہے نکلی جائیں گے گھر کی روٹین آپ کو پتا ہے کام زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب رمضان قریب ہوتے ہیں اور کام بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں یہ پیاس تھی ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ پیاس میں رکھے رکھے جھڑ نکلائی اور اس طرح سے پھر ناشتہ کر لیے ہم سب نے ملکے اور یہاں میں گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں جھاڑوں کیس طرح سے نکال لی ہوں یہ میں نے سٹک اس میں یہ ڈنڈا کہلیں اس لئے لگائیے کیونکہ میں زیادہ جھکے بیٹھ کے جھاڑوں نکال نہیں سکتی مجھے پرابلم ہے یہ بچے ہیں میں ٹیرس پہ آئیوں بچے کو بلانے کے لیے یہ اوپر چھے لگائی تھے تھی دیر میں میں صفائی کر رہی تھی انہوں نے کہا مممہ اوپر آئے ہم اپنی مرگیاں دکھائیں گے یہ آپ کے سامنے یہ مرگیاں دکھا رہے ہیں کہ مممہ نام بتائیں آپ یہ میری مرگیاں ہیں یہ سب کچھ ہیں تو پھر آپ کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا مرگیوں کو دیکھ کے کہ کون کون سی ہیں یہ یہ ماشاءاللہ سے فیملی ہے پوری اور فینسی مرگیوں کی ایک الگی رونت ہوتی ہے پر اصیل ہیں وہ زیادہ بچے لائک کرتے ہیں اور فینسی تو میں نے خود اپنے شوق کے لیے رکھی تھی یہ ہمارے بہار کی طرف کا ہے میں آپ کو بھار کر دکھا رہی ہوں میں یہاں پہ آبادی دکھا رہی ہوں یہاں پہ بہت گھر آباد ہو چکے ہیں یہاں پہ اور آج کا موسم دھوپ بھی نگڑائی کافی گرمی ہونے لگی ہے اور یہاں چولے وغیرہ ساف کر رہی تھی میں نے کہا پہلے چولے ساف کر لیتی اور پھر میں شام کی کھانے کی تیار کروں اور یہ میری کڑا اتنی گھنڈی تھی یہ کی جانے پوری کالی ہو رہی تھی پر میں نے دیکھا تھا میں نے بلیک آئیل تھا اس پہ لگا کے میں نے رکھتی تھا لیٹ نائٹ تو ساف ہو گئی تھی اچھی طرح سے ساف ہو گئی تھی ہمیں تھوڑا سونف کھا لیتی ہوں بیٹے بیٹے اور بہت دل کرتا ہے کیونکہ چھالیے وغیرہ میں اس کمان نہیں کرتی اور آٹا گھون لیا تھا میں اب شام کے روٹی کی تیاری کر رہی ہوں میں روٹییں شام میں جلدی پکا کے رکھوں گی کیونکہ اکثر لائٹ چلی آتی پابلم ہوتی ہے پھر اس طرح سے گھر کی روٹین بھی چلتی رہتی ہے روٹیاں بناوں گی آج کھانے میں مینیو میں نہاری رکھی ہوئی تھی نہاری منگائی تھی میں نے شام میں بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ کام بڑھ جاتا ہے جب بچہ کوئی بیمار ہو کچھ ہو کہ اس کو بھی ٹیم دینا پڑتا ہے بچوں کو پھر بھار کی بھی مصروفیات ہوتی ہے پھر ہزبین کبھی نہیں پتا کہ کب وہ آ جائیں کس ٹیم آ جائے پھر بھوگ لگے ہم روٹیاں پیک کر کے رکھ دیتی ہوں لائٹ گئی ہوتی ہے ہم نے UPSS سسٹم تو لگایا مگر پھر بھی کوئی نوکہ پابلم ہوتی ہے گرمی ذات میں اتنی نہیں محسوس ہوتی دن میں بہت گرمی ہوتی ہے پر میں شام میں مغرب سے پہلے روٹیاں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور میں آپ کو بھی شیئر کرلوں آپ سے موسیقی موسیقی یہاں میں نے روٹیا بنا رہی ہے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلوک میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ دعاوں میں آدمی